بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یہ بہت ہی ریٹیل ویڈیو ہے جہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو اسے انڈ تک دیکھئے گا اور دیکھتے رہی ہیں کرنٹ افیرز یوٹیوب چینل ناظرین اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی اس معاملے پر تجویز دیں اور آل پارٹیز کانفرنس بلا کر بہامی مشاورہ سے اس مسئلے کا حل نکالیں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ماضی میں دھاندلی ہوتی رہی ہے اور اس کی شکیات محصول ہوتی رہی ہے جو کہ بہت ہی حساس معاملہ ہے عوام کا میریٹ چوڑی ہو جاتا ہے تو اس معاملے کو حل ضرور ہونا چاہیے اس کا کوئی اچھا حل نکلنا چاہیے لیکن جس طرح سے حالیہ پی ٹی آئی حکومت اس بل کو یک طرفہ طور پر منظور کروا رہی ہے اور اسے ہم سب پر تھونس رہی ہے یہ مستقبل کے الیکشنز کے لیے اور پاکستان کی مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس پر ہمیں شدید تحفظات ہیں تو برائے مہربانی الیکشن کمیشنز اس معاملے کو گہرائی سے دیکھے اور وہ اس معاملے کی تحقیق کرے اور اس معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلا کر باہمی مشاورت کرے اور ساتھ ہمیں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ خود الیکشن کمیشن نے بھی اس معاملے پر اعتراضات اٹھائیں ہیں اور اس معاملے کو چیننج کیا ہے میڈیا کی اوپر جو کہ ایک اچھا اقدام ہے اور انہوں نے اس اقدام کو الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو انہوں نے خوبص رہا تو شباز شریف صاحب ہمارے کچھ سوالات آپ سے یہ ہیں کہ جب یہ بل متعارف کرایا جا رہا تھا تو تب آپ نے اس کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا تب تو آپ اس بل سے پھاگتے تھے آپ کبھی کہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیکھنے چاہیے کبھی آپ اس چیز کو ڈسکاسی نہیں ہوتے تھے کبھی آپ اوورسیز پاکستانیز کے جو ووٹ ہیں اس خوالے سے آپ خموشی اختیار کرتے تھے کبھی جو ہے وہ آپ کے نمائندے آ کر یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہیں یہاں کی سیاست کو نہیں سمجھتے لہذا آپ ان کو ووٹ نہیں داننا چاہیے ان کا ووٹ ملک کے اچھا نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ پھر کبھی آپ کے نمائندے ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جالی حکومت ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ ترامیم کرے الیکشنز میں اس طرح کی الیکشنز کی ترامیم صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جو کہ واقعی عوامی منڈٹ سے سیلیکٹ ہو کر یعنی الیکٹ ہو کر آئی ہو تو اس طرح کیا بہانے بنا رہی ہوتے تھے تب آپ نے سیریس نہیں لیا اور اب جاہے وہ آ کر آپ چیئر میں الیکشن کمیشن سے آپ یہ سفارشات کر رہے ہیں کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اس بلکو روکیں یہ بلکو ڈریکونین لاؤ ہے اور کیا کیا آپ کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ کیوں خموش تھے اس وقت بھی آپ الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کر سکتے تھے اس وقت بھی آپ جاہے وہ ریلیمنٹ فورمز پر جا کر یہ اعتراضات اٹھا سکتے تھے آپ عدالت میں جا سکتے تھے آپ میڈیا پر آ کر ٹھیک طریقے سے اس کی ترجمانی کر کے آپ اس چیز کو انڈیویٹ لا سکتے تھے تب بھی آپ جاہے وہ بامی مشارورت سے یہ کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے تب اس بلکو بلکو بھی سیریس نہیں لیا اور اب جاہے وہ چونکہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں تو اب جاہے وہ آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس بل پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وہ اس پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک متنازد بل کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے تقریبا باسٹھ میں سے اٹھائیس پوائنٹس کو پارچری یا فولی ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سے جو اٹھائیس پوائنٹس ہیں ان میں ابھی بہت سے مسائل ہیں ان میں بہت سے کچھ مسنگ گیپ ہیں ان کو فل کرنا ضروری ہے اور بعض تو ان کو سیرے سے قبول نہیں ہے اور اس حوالے سے جو ان کو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس بل میں الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور زیادہ اختیارات نادرہ کو دینے کی تجویز دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے مطابق نادرہ ایک خود مختار ادارہ نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کے انڈر آتے ہیں لہٰذا اس سے جو ہے وہ الیکشن متنازع ہونے کا خدشہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اعتراضات ہیں ان میں سے بعض تو بلکل جائز ہیں اور ان پر بلکل نظر سانی ہونی چاہیے لیکن بہت سے پوائنٹس ان کے بلکل مزائکہ خیز ہیں اور یہ جو انہوں نے اعتراضات اٹھائی ہیں ان میں سے آپ کے ساتھ جو ہم لوگ شیئر کرنے والے ہیں چند ایک اہم پوائنٹس ان میں سے ایک پوائنٹ جا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کہا ہے کہ تب تک اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ یہ معاملہ کلیر نہ ہو جائے کہ انہیں کس طریقے کار کے تحت ووٹ ڈالنے دیا جائے گا وہاں پہ سسٹم کیا ہوگا الیکٹرانک مشینز ہوں گی یا پھر وہ ای میل کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے یا وہاں پر کچھ پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے اس کے علاوہ پھر ان کے جو ہے وہ کن سیٹس کی اوپر ووٹ ڈالیں گے اپنے اپنے حلقے میں ووٹ ڈالیں گے یا ان کے لیے مخصوص الگ سے کوئی نشستیں قائم کی جائیں گی یا مزید نشستیں جائے وہ قومی اسمبلی میں ایڈ کی جائیں گی تو اس حوالے سے جائے وہ انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے اور اس حوالے سے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جب تک یہ معاملات نیشنل اسمبلی سے کلیر نہیں ہو جاتے یعنی کہ اگر کوئی نئی سیٹس انہوں نے ڈالنی ہے تو اس کے لیے زائر سے بات ہے ترمیم کی ضرورت پڑے گی آئین میں تو اس حوالے سے جب تک یہ سارے معاملات کلیر نہیں ہو جاتے تب تک اوور سیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا سکتا تو یہ تھا ان کا اعتراض نمبر ایک اعتراض نمبر دو جو ہے وہ ان کا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا ہے کہ ای وی ایمز یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے بھی تب تک ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ یہ کلیر نہ ہو جائے کہ یہ واقعی ایک سیکیور ڈیوائس ہے ریلائیبل ہے اور اس سے جہاں وہ عوامی منڈیٹ چوری نہیں ہوگا عوامی منڈیٹ کو یہ صحیح طریقے سے ریزلٹ دے گی صحیح ریپریزنٹ کرے گی تو جب تک یہ معاملہ کلیر نہیں ہو جاتا تب تک جہاں وہ ہم اس کو نہیں الاؤ کر سکتے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو بھی اس کے علاوہ تیسرا جہاں اعتراض وہ جو اہم اعتراضات ہیں ان کا فیلال ذکر کر رہے ہیں تیسرا اعتراض جو ہے وہ انہوں نے ریجسٹریشن کے حوالے سے کیا ہے سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن کے جس کی تعداد بڑھا کر دو آزار سے بڑھا کر دس آزار کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے یعنی کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے تو اس کے پاس کم از کم دس آزار بندہ ہونا چاہیے تو اس چیز کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہے چھوٹی جماعتوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو اس لیے اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے تو یہ کچھ اہم اعتراضات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ان کے اعتراضات ہیں اور ان کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے وہ آپ چاہیں تو آن لائن جا کر پڑھ سکتے ہیں ڈان کا اخبار آپ نکالیں سولہ جون کا تو وہاں پر آپ ان کا ایک ڈیٹیل ریپورٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی ہم نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو کچھ اعتراضات تو ان کے بالکل ٹھیک ہیں جائز ہیں ان پر بالکل نظر سانی ہونی چاہیے جیسا کہ ان کے اپنے اختیارات کے حوالے سے ان کے جو خرچات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اگر آپ پوائنٹس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجے گی تو کچھ اعتراضات ان کے ٹھیک ہیں کانون کے مطابق ہیں اور وہ اس پر نظر سانی ضرور ہونی چاہیے لیکن آہ بعض پوائنٹس ہیں جو ہیں ان کے وہ بالکل مزائکہ خیز ہیں اور اس کی کوئی سنس نہیں بنتی اور وہ خواہ مخواہی جیسے روڑے اٹکانے کی ایک کوشش کی گئی ہے جیسا کہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا ہی ایک اگزیمپل لے لیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کی سیکیورٹی پر تحفظات ہیں اس کی سکروٹنی پر ہمیں تحفظات ہیں یہ دوبارہ سے اپنے ریزلٹس کیسے جنریٹ کرے گا ریزلٹس جنریٹ جو ہوں گے وہ واقعی مطلب ٹھیک ہوں گے وہ ریلائیبل ہوں گے یہ مشین جو ہے وہ اس کے قیمت کیا ہے مہنگی تو نہیں پڑے گی اور یہ بجلی پر کام کرے گی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آئے گا تو پھر یہ کس طرح سے کام کرے گی اور گرمی میں اس کا کیا بیہیوی رو گا گرمی میں یہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس طرح کے وہ بہت ہی لیم قسم کے وہ بہانے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکٹرونک موڈنگ مشین کے حوالے سے جبکہ یہ الیکٹرونک موڈنگ مشین دنیا کے کئی ممالک میں استعمال ہو رہی ہے اس وقت الیکشن کے پروسیس میں جس میں امریکہ شامل ہے آسٹریلیا شامل ہے فنلینڈ ہے انڈیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک ہیں اور جہاں انہوں نے گرمی کا ذکر کیا لوڈ شیڈنگ کا ذکر کیا تو انڈیا میں دو ہزار چار سے یہ الیکٹرونک موڈنگ مشین استعمال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گرمی میں بھی کام کر سکتی ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کام کر سکتی ہے اور اس میں بینڈٹ چوری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلکل اس میں کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے اس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا نہ اس میں کوئی چپ ہے کہ کوئی اس کو ہیک کر لے یہ ایک سیمپل کائیکولیٹر کی طرح ہے جو خود ہی اپنے آپ میں پوری ایک مشین ہوتی ہے اور وہیں سے وہ ریزرٹ جنریٹ کر کے دے سکتی ہے ابھی خبر یہ ہے کہ حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس معاملے پر باتشت کریں ان سے ملاقات کریں اور دیگر پارٹیز کو بھی بلا کر ان سے بھی مشاورت کروالے اس کے علاوہ سینٹ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلانے کے امکانات ہیں کہ وہاں بلا کر ان سے جائے وہ ان کی بات سنی جائے کچھ ان کو اپنی سنائی جائے وہاں پر معاملات ڈسکس کیے جائیں کیونکہ یہ بل جو ہے فیلحال وہ نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہو چکا ہے اور اب یہ سینٹ میں پہنچ گیا ہے اور سینٹ میں بھی حکومت کے پاس اچھی نمبرز ہیں اور سادہ اکسریت کے ساتھ وہ اگر اس کو پاس کر دیتے ہیں تو پھر کوٹ آف لاو میں چیلنج کرنے کا آپشن برحال موجود ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اپوزیشن جماعتیں جائے وہ اس وقت پورا زور لگا رہی ہیں کہ یہ بل کسی طرح سے رک جائے قانون کا حصہ نہ بنے اور آگے جائے کوٹ آف لاو میں جانے کی نوبت نہ آئے اور معاملات جائے وہ یہی پر سولت جائیں اور اپوزیشن تو ہے وہ صرف یہاں پر اپنا پرسنل گین دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے فائدے کے لیے وہ یہ ساری سیاست کر رہی ہے اور ان کو اس وقت فکر صرف اپنے نمبر کی ہے اپنے ووٹ کی ہے الیکٹرونک ووڈنگ مشین کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے جالی ووٹ جو پڑھتے ہیں بہت سے ممبران کو یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ ایک کھلی حقیقت ہے وہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا جالی ووٹ نہیں پڑھیں گے ایک منتہ صرف ایک ہی ووٹ ڈال سکے گا اور وہ صحیح معنوں میں عوامی منڈیٹ کی نمائندگی کر رہی ہوگی حکومت جو اس کے تھوہ اس پروسیجر کے تھوہ بن کر آئے گی تو الیکٹرونک ووڈنگ مشین تو ایک بہت اچھا اقدام ہے اس کو سرانا چاہیے سب کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے لیکن زائر سی بات ہے بہت سے یہ اپوزیشن جب آتے ہیں وہ ان کے فیور میں نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے وہ قانون کا حصہ بنے لیٹس سی یہ آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اب تک کی جو developing story تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کی اور اس کے لنکس بھی ہم نے نیچے آپ کو description میں دے رہی ہیں جو کہ آپ نیچے خود جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس چیز کو verify بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ایک اپنا opinion بھی اس حوالے سے قائم کر سکتے ہیں آپ اس سارے معاملے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں مزید کچھ information add کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹ section میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر کی مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں current affairs یوٹیوب چینل